منزل تک تو ہم پہنچ گئے اور جہاں تک میاں صاحب کے بیانیے کا تعلق ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے میاں صاحب کے خلاف کیا حربہ نہیں ازمایا جو یہ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے آج میں ان کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب سنائیں کیا حال چاہ لیں ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے یا ابھی کوئی قصر رہ گئی ہے آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے میں وہ باہر بیٹھیں بیمار ہے اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہے وہ آج ان کے حواس پہ بھی سوار ہے ان کے سروں پہ بھی سوار ہے وہ ان کے نربز پہ بھی سوار ہے اور وہ ان کو جینے نہیں دے رہا سکون کا سانس لینے نہیں دے رہا تو کیا فائدہ ہوا آپ نے ایک ان کے خلاف جھوٹی مہم بھی چلائی میڈیا کو بھی دباؤ میں رکھا میڈیا کے ذریعے بھی ہماری کیاریکٹر اساسینیشن کرائی آج کیا ہوا آج پوری دنیا نے آپ کو نہ صرف پیچان لیا بلکہ آپ ایکسپوز ہو کے رہ گئے اور نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے نواز شریف کا نام گونج رہے ہیں ماشاءاللہ نواز شریف ہے اور رہے گا انشاءاللہ ایک منٹ خلائی مخلوق کو میں صرف ایک ہی سوال ایک ہی میں پیغام دینا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ جو جس طرح ایک ناخلف اولاد ہوتی ہے نا جو اپنے والدین کو بدنام کرا دے تھی اور ان کو اس کو آگ کرنا پڑ جاتا ہے تو جتنی بدنامی اس ناہل اور نالائک اور ووٹ چور اور چینی چور اور آٹا چور اور بجلی چور اور گیس چور کی وجہ سے ان کو فیس کرنی پڑی ہے تو ان کو آگے کے لیے اپنے ادارے کی عزت کے لیے سبق سیکھ لینا چاہتا ہے میں صرف اس بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کے کہ سیلیکٹڈ اور ریجیکٹڈ نالائک اور نائہل ووٹ چور عمران خان کا بیانیاں ریجیکٹ نیگ کا بیانیاں کرپشن کرپشن جس کو کہتے ہیں نا وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ وہ ریجیکٹ اور باقی بھی بیانیاں سب کا نام لے لوں وہ بھی ریجیکٹ ایک بیانیاں فتح یاب ہوا ہے بیانیاں بیانیاں کشور ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں بیانیاں نکام ہو گیا بیانیاں کامیاب ہو گیا ہے ایک ہی بیانیاں الحمدللہ کامیاب ہوا ہے پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہے جس کی گونج باما میں بھی سنائی دی ہے اور وہ بیانیاں ہے نواز شریف کا بیانیاں جو ہے ووٹ جو ہے